بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکو ویورز میں امتیاز سے حالا آپ دیکھ رہے ہیں سیال اسٹیٹ کا یوٹیوب انفرمیشن چینل لیٹر ٹو ریل اسٹیٹ امید کرتا ہم سب دوست خجیز رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عفض و مان میں رکھے اس پیسے سلام میرے ورسیز پاکس جنوی کو آج ہم بات کریں گے فیز ٹین کے اوپر ماشاءاللہ میرا فیورٹ فیز ہے اور اس کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں اور مجھے امید جو تھی اور اسیسمنٹ میری یہی تھی کہ دوہزار پچیس تک انشاءاللہ اس کی بیلٹنگ ہو جائے گی اور ایک ہمارے دوست نے پہلے نیوز دی تھی اور وہ بالکل ایکوریٹ تھی یعنی کہ ملتی جلتی کہ اس کے سٹارٹنگ میں جو ہے وہ جلدی اس کے کچھ بلوکس بنائیں گے اور میری اسیسمنٹ کے حساب سے فور بلوکس بنا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی بلوک ہوں گے یعنی کہ اگر ایک بلوک ہے تو اس کے اندر بھی بلوکس ہوں گے بی بلوک کے سی اے ڈی اے یہ چار بلوک سننے میں آ رہے ہیں اور اس کی جلد ہی بیلٹنگ کی نیوز ہے کہ جلد ہی بیلٹنگ اس کی کر دیں گے اگر میرے خیال میں ایک سے دو مہینوں کے اندر بیلٹنگ کر دیتے ہیں تو فائلز کے اندر جو لوگ کافی میوسی پھیلاتے تھے اور پریشان کرتے تھے لوگوں کو اور لوگ کافی گھبرائے ہوئے تھے کہ فائلز کے اندر تو ہم ڈوب جائیں گے اور اسپیشل فیز ٹین کے حوالے سے کافی تنقید سننے کو ملتی تھی کہ بیس سال پچی سال تیس سال کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے چلے جاتے تھے کہ یہ ٹائم فریم لگے گا اور میں نے اس کے اوپر بات کی تھی کہ جب فیزز کمپریٹ ہو چکے پاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں نائن پیزم فیز سکس سیون ایٹ یہ چار فیز ایک دم لانج ہوئے تھے اور جہاں پہ تھوڑا ٹائم لگا اب کیونکہ فیز نائن پیزم بھی آرہی ڈی چھے ولوکس میں پوزیشن آ چکا ہے اور سارا تیار ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ پوزیشن آتا جائے گا تو آگے ڈی ایچ چین مینجمنٹ نے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ بیلٹنگ کرنا پڑے گی کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ آپ کو اردی سٹیج پہ پلاٹ ملے میپ کے اوپر اور لوگ جگہ بھی پڑی ہو تو میرے خیال میں دیر نہیں کرنی چاہیے تھی اور اسی طرح امید کی جا رہی ہے اور اسیسمنٹ ہماری کی ڈی ایچ چھے فائلز کو بیلٹ کرنے جا رہا ہے فیز ٹین کو اور فیز ٹین ریزنیشل آنڈ کمرشلز کو اور کچھ فائلز کے بارے میں ہے کہ نائن پریزم کے اندر بھی جو بیلنس فائلز ہیں ان کو بھی بیلٹ کرنے جا رہے ہیں اگر یہ بیلٹ کر دیتے ہیں فیز ٹین تو میرے خیال میں یہ بہت ہی دوہزار چوبیس کی جو ہے نا یہ بڑی خبر ہے میگا نیوز ہے تو اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لاہور کی تو خیر ماشاءاللہ مارکیر پھر بھی بہتر ہے اگر یہ ایونٹ ہو جاتا ہے ان کے بیلٹنگ میں چلا جاتا فیز ٹین تو میرے خیال میں ریل اسٹیٹ سیکٹر جو لاہور کا ہے یہ بہترین سرکل میں آ جائے گا اور بہترین یہاں پہ ٹانسیکشنز شروع ہو جائیں گے جو بھی دباؤ ہوگا اس کے باوجود بھی جو سرکل ہے وہ ریل اسٹیٹ کا چلنا شروع ہو جائے گا اور فیز ٹین کے حوالے سے جو جنہوں نے میرے سے فائلز بچیز کی ہیں یا بہر سے کی ہیں ان کے لیے یہ گوڈ نیوز ہے کہ ان کے لیے اگر وہ آتا ہے تین چار خالبار ڈیویلمنٹ وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گے اور اس کا گیٹ بھی سنائے کہ بہت جلد وہاں پہ تحمیرات شروع کر رہے ہیں جیسے ہی وہ بیلٹنگ کریں گے روڈ کے ساتھ سے وہ گیٹ بنائیں گے اور ساتھ میں روڈ ڈیویلپ کرتے جائیں گے میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوزار چوبیس کی بڑی خبر ہیں اور ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہیں کہ یہ اگر ڈی ایچ لہور کر دیتا ہے تو میرے خیال میں بہت پیسٹ ہو جائے گا اس سے فرق کیا پڑے گا کوسٹن یہ کہ اس مارکیٹ کنڈیشنز کے اندر کیا فرق پڑے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جمعود ہوتا ہے یا ایک رکا ہوا سسٹم ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ فیس ٹین تو اس میں کیا کریں فائز یہ جب اس میں بیلٹنگ ہو جائے گی تو پھر یہ امید پیدا ہو جائے گی کہ یہ دو دین سال بعد ڈیویلپ ہو جائے گا تو وہاں پہ بھی آپ کے چانسز ہیں اور ایک لوکیشن نکل آتی ہے نائنٹیزم کو اس کا یہ بینیفٹ ہوگا کہ اس کے سراؤننگ میں ایک فیس آ چکا ہوگا اور وہ بیچ میں آ جائے گا اگر ایک سیڈ پہ تو وہ بیچ میں آ جائے گا اس کے ساتھ ایک لوکیشنز نکلنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے ڈی ایچ ایف ایس ٹین کے بیلٹ ہونے کے بعد اس کی سراؤننگ کی لوکیشن بڑی اچھی نکل آتی ہے اور یہ ایک بہترین مومنٹ چلتی ہے کوئی سال دو سال چلتی رہتی ہے جس طرح کے مارکیر دباؤں میں اس میں جیسے دو سال سال یہ نکالتی ہے تو مارکیر بھی بہت اچھی ہو جائے گی تو لوگوں کو وہاں پہ اچھا فید ہوگا اور یہ ارلی سٹیج کے اوپر پلارٹ اگر لینا چاہے تو کچھ ڈی ایڈوکیشن کے پروفائلز نکلیں گے پلارٹ نکلیں گے ان کو میرا مشورہ ہے کہ جیسے ہی بیلٹنگ ہو میپ آئے آپ اپنا پلارٹ میپ پہ دیکھیں اگر سمائی نہ ہو تو آپ فوراں شفٹ کر جائیں اچھے پلارٹ میپ کیونکہ کافی لوگ بیلٹنگ میں جا کے سیل بھی کر دیتے ہیں اگر جو سیل کر رہا ہے وہاں پہ آپ شفٹ ہو جائیں تو آپ کے لیے بڑا میری فیٹ ہے میرا مشورہ میشہ سے ہے کہ آپ فیس ٹین کے اندر لاؤنگ ٹیم کے لیے شارٹ ٹیم کے لیے اب انویسمنٹ کے چانسز زیادہ ہیں تو ابھی بھی کوئی بھی ہاں ایک بیٹ چال نہیں مرانی کہ آپ داؤڑ پڑھیں کہ فوراں ہی پرچیز کریں مارکیٹ ہائی پلے گی اس میں نقصان کے بھی خرچ ہے اور ہولڈ بھی نہ کریں بہت زیادہ لوگ ہولڈ بھی کر جاتے ہیں کہ ابھی بالکل ہم نے ہاتھ ہی نہیں لانا تو ٹرانزیکشنز پھر بھی رکھتی ہیں زیرو تھی ڈبل ٹو ڈبل اے ڈبل اے ڈبل اے فور ٹو نائن میرا نمبر ہے ٹین کے حوالے سے نائن پیزم کے حوالے سے سیون کے برہر ڈی اے چھے لاہور کے حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہوتی ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تھانکیو